دوستو ڈراما جانے جہاں کی آنے والی قسط بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے اس قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شہریام مہنور کو ایک ڈائری دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مہنور میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو آپ حویلی میں بچوں کو پڑھا رہی تھی میں تو اس وقت سے ہی آپ کو پیار کرنے لگا تھا آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی دوسری طرف مہنور کے دل میں بھی شہریام کی محبت جاگنے لگتی ہے اور وہ بھی دل ہی دل میں شہریام سے محبت کرنے لگتی ہے اس کو بھی شہریام کے خیال آنے لگتے ہیں وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کشتی کا کوئی کنارہ نہیں لیکن پھر بھی یہ توفان کا سامنا کرنے کھڑی ہے جب تبریس کو پتا چلے گا کہ شہریام بھائی بھی الیکشن میں کھڑے ہیں تو وہ شہریام سے کہے گا بھر سکے ستیلے بھائی پر بات کرنے والا آج خود ہی ثابت کر دیا کہ بھائی نہیں ہوں شہریام تبریس سے کہتا ہے میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا میرا مقصد اور میری نیت اور ہے دوستو آنے والے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ تیمور مہنور سے کہتا ہے شہریام آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مہنور شہریام سے کہتی ہے ایک طرف تو آپ مجھے شادی کی مبارک بات دیتے ہیں دوسری طرف آپ تیمور کو پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں شہریام کہتا ہے اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کروں گا دوستو کمرس کر کے بتائیے آپ کو جانے جہاں ڈراما کیسا لگتا ہے